میں خطاکار ہوں اے نبی حصر میں بخشواتی جیئے میں گناہ کا بار ہوں میں خطاکار ہوں اے نبی حصر میں بخشواتی جیئے یاد مولا میں محصوب آتے رہو ایک نصیحت صدیت کو رولا دیجئے یاد مولا میں محصوب آتے رہو ایک نصیحت صدیت کو رولا دیجئے نور ایمان میرا تو ڈنڈلا پڑے گا اپنی جا جو سب اس میں جلا دیجئے نور ایمان میرا تو ڈنڈلا پڑے گا اپنی جا جو سب اس میں جلا دیجئے تشنگی ہے مجھے نور عرفان کی جا مرفان مجھ کو پھلا دیجئے ماشاءاللہ بہت بہت سبحاناللہ اب تو آئی دے وفا کر رہا ہے مسعود جو سب کبھی بھلا ہے بتا دیجئے اب تو آئی دے وفا کر رہا ہے مسعود جو سب کبھی بھلا ہے بتا دیجئے کمری والے مدینہ بھلا لیجئے درد دل میں اٹھا دوا دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناتے نبی پیش کرنے کے لئے نرگیس خاتون کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئے اور ناتے نبی پیش کریں نرگیس خاتون آئے اور آتے نبی پیش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن کی تعریف خدرہ بے کعبہ کرے ان پہ انگلی اٹھانا ہالت بات ہے ہالو 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 چھلو چھلو قرآن نیاسین کا کہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط ہے جن سے خوب تر ہے ہر خیم اس طرح ان کو دیکھا تو یہ آئی شانہ کا توبہ توبہ گلے چاند جیسا کہوں چاند جیسا بگانا غلط بات ہے ماشاءاللہ سبحانہ اللہ کیا کہنا ہے جن کی تعریف خدرہ بے کعبہ کرے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے جن کو قرآن نیاسین کا کہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے لائے تشریف دنی یا میں خیر ولا حق کو باطل ہوا آمنے سامنے کفر اب شرم سے مجھو پانے لگے آئے جب اس طفح آمنے سامنے آمنے سامنے یہ نبی نے کہا ہاں کی اطاف کرو اپنی ماں باپ کی خوب خدمت کرو تیرے ماں باپ کا تجب احسان ہے ان کے دل کو دکھانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے جن کی تعریف خدرہ بے گابہ کرے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے جن کو قرآن نیاسین کا کہے ان پہ انگلی اٹھانا جانے کب تک اسے ڈھونڈٹی آئیشہ رات کی تیرگی میں اُجھانا لے آگئے مستف پاپا آمان سامنے آمان سامنے آمان سامنے آئیشہ شائرہ ہے عطی بابی ہے مومنہ نبی کی ہمیں رابی ہے آئیشہ شائرہ ہے عطی بابی ہے مومنہ نبی کی ہمیں رابی ہے تائرہ ہے نبی کی وہ جو جابی ہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے جن کی تعریف خدرہ بے کعبہ کرے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے جن کو قرآن یاسین تاہا کہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے آؤ پاطل چلو میں کشی کے لیے آؤ پاطل چلو میں کشی کے لیے میں قطعہ نبی کے سبی کے لیے عشق سرکار سے جام کھا لی اگر پھر تو پینا پلانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے جن کی تعریف خدرہ بے کعبہ کرے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے جن کو قرآن یاسین تاہا کہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے آپ اس پرگرام کے اندر آنے کی کوشش کریں آئیے حضرات اب اس کے بعد ناتِ نبی پیش کرنے کے لیے روشنی خاتون بنت محمد واز الحق صاحب کو دعوت سخن دی جاتی ہے کہ محصف آئے اور اور ناتِ نبی پیش کریں روشنی خاتون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نام دونے محمد علی راقولیا کیا یای بسو مسلمہ کی پیشان میں نام دونے محمد علی راقولیا کیا یای بسو مسلمہ کی پیشان میں گھر میں قرآن کو تُو نے بند کر دیا کیا یای بسو مسلمہ کی پیشان میں گھر میں قرآن کو تُو نے بند کر دیا کیا یای بسو مسلمہ کی پیشان میں شرکو بید آتو کی رسموں میں اُلزادو بے خبر اپنی مولا کو بھولادو شرکو بید آتو کی رسموں میں اُلزادو بے خبر اپنی مولا کو بھولادو شرکو بے خبر اپنی مولا کو بھولادو کیا یای بسو مسلمہ کی پیشان میں تُو نمازی بھی ہے گھر میں ٹی بھی ہے تیری گھر میں جوا تیری بیٹھی بھی ہے تُو نمازی بھی ہے گھر میں ٹی بھی بھی ہے تیری گھر میں جوا تیری بیٹھی بھی ہے اُلزادو بے خبر اپنی مولا کو بھولادو کیا یای بسو مسلمہ کی پیشان میں اُلزادو بے خبر اپنی مولا کو بھولادو کیا یای بسو مسلمہ کی پیشان میں وقت تجھ کو نائی بندگی کے لیے حق سے غافل ہے تُو زندگی کے لیے وقت تجھ کو نائی بندگی کے لیے حق سے غافل ہے تُو زندگی کے لیے بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے کیا یای بس مسلمہ کی پیشان ہے دیکھ اکبر تُو میدہ کا غازی بنا تُجھ پہ اپسو ستونا نمازی بنا دیکھ اکبر تُو میدہ کا غازی بنا تُجھ پہ اپسو ستونا نمازی بنا سرپ تُو دول داشو کا غازی بنا تُو زندگی کے لیے کیا یای بس مسلمہ کی پیشان ہے تُو دُوتُ نے محباد عنی رفتر إلى تَوہِ��oses مسلمہ کی پیشان ہے غرمِ قرآن کو تُو نے بند کر دیا کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے اسلام علیہ الرحمن الرحمن الرحیم خوبصورت انداز میں ہم تمام لوگوں کے سامنے ہمارے اور آپ کے در میں آپ پھیلی ہوئے برائیوں کو گویا کے نظم کی شکل میں پیش کر رہی تھیں کیا آج ہم مسلمانوں کا عمل کون سا ہونی چاہیے تھا اور ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں گویا کے عزیزہ روحسن خاتون متعلمہ مسجد عائشہ رضی اللہ علیہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے جو پیش کر رہی تھیں گویا کے ایک ایک مسئلے میں ہمارے اور آپ کے لئے سبق تھا ہمارے اور آپ کے لئے عبرتناک سبق تھا کہ ہمارے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ ہائے افسوس ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں بنت محمد عبدالقادر صاحب سے شبینہ خاتون سے میری قدارش ہے کہ محصوبہ آئے ہیں اس سے پہلے پیشے جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لئے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے یہ نہ ہمارے باپ کی مجلس ہے نہ آپ کے باپ کی مجلس ہے بلکہ رسول فاک کی مجلس ہے آپ اس پرگرام کے اندر آنے کی کوشش کریں اگر اس کے اندر نہیں آئیں گے تو مجھے ایک شیر کرنا پڑے گا کہ دور بھاگو نہ ہم سے غزالوں کی طرح دور بھاگو نہ ہم سے غزالوں کی طرح ہم آپ کو بلا رہے ہیں بلانے والوں کی طرح برائے محرمانی راستے پر بیٹھنے والے حضرات سے میری گزالی شہر کہ آپ جتنا جلد ہو سکے آ کر یہاں بیٹھیں شبینہ ساتھ نائے اور ناتینے بھی پیش کریں شبینہ ساتھ نائے والے حضرات سے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے در پہ پھر بلانا مدینی مدینوال مجھے در پہ پھر بلانا مدینی مدینوال مائے ازفر پلانا مدینی مدینوال محمد اللہ وبرکاتہ مائے ازفر پلانا مدینی مدینوال تری جنگ جدید ہوگی وہی میری جد ہوگی تری جنگ جدید ہوگی وہی میری جد ہوگی میرے خاموں میں دوانا مدینی مدینوال میرے خام میں دو آنا مدینی مدینی والے مجھے سب ستا رہے ہیں میرا دن دکھا رہے ہیں تمہیں حوصلہ برانا مدینی مدینی والے تمہیں حوصلہ برانا مدینی مدینی والے مجھے سب ستا رہے ہیں میرا دن دکھا رہے ہیں میرا دن دکھا رہے ہیں میرا دن دکھا رہے ہیں ملتار دکھا رہے ہم انسان جا دھائیں یا دن دکھا رہے ہیں میرا دن دکھا رہے ہیں میرا دن دکھا رہے ہیں میرا دن دکھا برانا مدینی مدینی والے تیری زندگی سکھانا مدینی مدینی والے میرے والے دین ماہ سر میں بھول جانا مجھے تم نہ بھول جانا مدینی مدینی والے میرے والے دین ماہ سر میں بھول جانا مجھے تم نہ بھول جانا مدینی مدینی والے مجھے تم نہ بھول جانا مدینی والے میرے والے دین ماہ سر میں بھول جانا مدینی والے اسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ